موسیقی پاکستان میں ہندوئزم اور ہندووں کے حوالے سے ایک شدید لیول کا ہندو فوبیا پایا جاتا ہے اور پاکستان کے اچھے خاصے کومنٹیٹر جو اپنے آپ کو بہت لیبرل اور بڑے سیزن سمجھتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی کو پاکستان اور مسلمان کے علاوہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا الیکشن میں کوئی ایک آت بات کہہ دی جاتی ہے مگر اس پہ پاکستان کے جیسے نجم سیٹھی بھی کہتے ہیں مودی جی کو کسی قسم کا مسلمان اور پاکستان کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر جب سے نریندر مودی آیا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ مسلمان کارڈ اور پاکستان کارڈ کھیل کھیل کے اس نے زہر ڈال دی ہے انڈیا کی آبادی کے اندر لوگوں کے اندر اور جس قسم کی انہوں نے اوفینسیو ڈیفینسیو ڈاکٹرین ان کے رو والوں نے جو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ ساری جو ٹیروریزم ہو رہی ہے جس کے اندر ان کا بہت بڑا آت ہے نجم سیٹھی بھی جب یہ بات کہتے ہیں تو مودی جی نہیں کہتے مودی کہتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں ایون مریم نواز کی تو وہ پھر کہتا نہیں ہے کہتے ہیں یہ ایک رویہ ہے پاکستان کا ہندوئزم بھارت اور ہندو طبع کے خلاف اپنی طرف سے وہ یہی کہتے ہیں نرندرہ مودی جی کو پاکستان اور مسلمان کا آپسیشن ہے اور خود وہ یہ نہیں سوچتے ان کو کیا آپسیشن ہے اب آپ بھارت کو دیکھ دیجئے بھارت ایک پاکستان کی انیس سالہ لڑکی کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے نہ صرف پوری مدد فرام کرتا ہے بلکہ اے ٹو زید اس کی ساری فنڈنگ بھارت کے ڈاکٹرز بھارت کے ڈونرز فرام کرتے ہیں موسیقی 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 اور بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں سن کو آپ کو اپنا کہانی بتائیں کیا سے کیا ہوا تھا اور کب سے ادھر انڈیا افروچ ملا آپ کو بھی سٹارٹنگ آئیشہ سیونیئرز کی تھی جب ان کو یہ پلپٹیشن ان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو وہاں پر ہم نے پاکستان میں چیک اپ کروایا تو وہاں پتا چلا کہ کوئی کاریو مائے پہتی ہے اور ایک ڈائلیٹڈ ہے ہاتھ اب وہاں پر ہمارے پاس کچھ بھی اپشن نہیں ہے دکٹر نے کہا کہ آپ ہارٹ ٹرانسپرانٹ ہی ہوگا اس کا میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا پھر انہوں نے سرجس کیا کہ آپ انڈیا آپ پہ اکر رہے ہیں ہم نے کافی سرج کیا تو چرنائی کا ہمیں پتا چلا کہ دکٹر بالا یہاں پر ہوتے ہیں اور ان کا کافی اچھا ہے تو ہم نے ان سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی ہاسپرل سے جب فورٹیز میں ہوتے تھے فورٹیز مالار سے یہاں پر ہم لوگ آئے اور جب ہم لوگ بس یہاں لینڈنگ ہوئے تھے اور آئیشہ کو کچھ دنوں کے بعد کارے کر رہا تھا سیویر جس کے ویسے بس آپ ٹوٹلی ڈیڈ سمجھیں تو دکٹر بالا اور ان کی ٹیم نے ملکے ان کو کافی حد تک سمحالا اور اس کے بعد اس کو الویڈ لگایا اچھا ریکووری ہوئی تھی ہم واپس پاکستان چلے گئے تھے از ایسیل میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں واپس پھر آئیشہ کے ہاں ٹرانسٹرانٹ کے لیے آئی یہاں پر آکے ٹرانسٹرانٹ ہوا اور اب یہ بہت اچھی ہے بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے دکٹر بالا نے ہر چیز کے پاکستان سے جس طرح کی ہیٹ فل لینگویج چاہے وہ خاجہ آصف کا ٹیررس پرائیم نیسٹر کہنا ہو بلاول کا بچھر آف گجرات مودی جی کو کہنا ہو دیکھیں وزیر آزم جو ہے وزاد خود احشت گردہ نجم سیٹھی جیسے جو سیزنڈ اور جن کو میں روشن خیال سمجھتا تھا ان کا یہ بار بار ڈس ریسپیکٹ فل ہونا اور اسلام اور پاکستان کا کارڈ مودی جی کے خلاف برتنے کی بات کرنا اس سے پہلے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا کارڈ بھارت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں بھارت کے خلاف برت رہے ہیں کشمیر کی گردان علاپتے علاپتے تھکتے نہیں اس گردان کو جس کے نام پہ کشمیر کے نام پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلینز ان بلینز ڈالرز پاکستان کے کھا چکے ہیں پاکستان کی عوام کے کھا چکے ہیں اور نتیجے میں یہ ایک انچ بھی کشمیر کا نہیں لے سکے پھر بھی یہ کشمیر پہ اور اس کی گردان پہ پہرا دیے بغیر باز نہیں آتے ابھی ایرانی صدر جب پاکستان میں تھے تو تب ان کو بھی مجبور کر کے انہوں نے سائن کروا لیا اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کے ذکر کے حوالے سے تو یہ ہے معاملات پاکستان کے اب میں اس بچی کے علاج کی طرف آتا ہوں ایک بہت ہی دل گرما دینے والی اور ایموشنل کر دینے والی کہانی ہے کہ جس طرح بھارت کے ڈاکٹروں نے اور خاص طور پر ڈاکٹر بالا کرشنا جو چنائی کے ہیں انہوں نے اور انہوں نے جس طرح ڈونرز کو موٹیویٹ کیا جس طرح لاکھوں روپے اکٹھے کیے اس بچی کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور ایک پاکستانی بچی اس کی غریب ماں اس کے ساتھ بھارت پہنچی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی وہ ہارٹ کی سرجری کے لیے بھارت گئے تھے پھر ان کو دوبارہ جانا پڑا اب مکمل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ڈاکٹر بالا کرشنا ان کی ٹیم نے اور بچی کیا کہتی ہے بھارت میں اے این آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ چھوٹی سی بچی سوچ رہی ہے کہ اس کی صحت بحال ہو جائے اور یہ پاکستان جا کر فیشن ڈیزائنر بنے سنیے اس بچی کی باتیں اچھا لگتا ہے اور صحیح لگتا ہے فری ہوں اب آپ کو کسی لگ رہی کی واپس جانا ہے کیا سا لگ رہی ہو واپس آؤ گے آپ انڈیا پر جی آئیں گے انشاءاللہ انڈیا گورنمنٹ کو کیا بھرنا چاہیں گے آپ تھانکی سو مچ جس کے بعد آپ کچھ واپس چیک اپ پھلے آئیں گے تو واپس ہیدھر آئیں گے یا پاکستان میں گریں گے کوشش کریں گے اور ڈاکٹر کو کیا بھرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کو تھانکیو کہ میرے رانسپلانٹ کر دیا اب اس بچی کی ماں کیا کہتی ہے وہ بھی آپ سنیئے کہ وہ کتنے شکر گزار ہیں بھارت کے بھارت کے ڈاکٹروں کے بھارت کے میڈیکل سسٹم کے جنہوں نے اس بچی کو نئی زندگی دی اور جس کی نئی زندگی پاکستان میں ممکن نہیں ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن کوشش کرتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں سن گئے اچھا ریکووری ہوئی تھی ہم واپس پاکستان چلے گئے تھے از ویجول میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں واپس پھر آئیشہ کے ہاں ٹرانسپلانٹ کے لیے آئی یہاں پر آکے ٹرانسپلانٹ ہوا اور اب یہ بہت اچھی ہے بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے فکٹر بالا نے ہر چیز کے بھارت میں پاکستانیوں کو علاج مہیا کرنے کے حوالے سے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں درجنوں سے زیادہ واقعات تو پرائم منسٹر نندرہ مودی کے دونوں ٹینیور کے درمیان ہوئے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے نفرت کی جو آوازیں ہیں خاص طور پر یہ جو پاکستان کی ایلیٹ ہے آرمی ایلیٹ ہو اور پولیٹیشنز کی ایلیٹ ہو اور یہ جو پاکستان کے نام میں ہاتھ سکالرز ہیں جو بڑے اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں جن کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں مگر یہ ہندو دشمنی سے کبھی بھی باز نہیں آتے ان کو ہندو فوبیا اس لیول کا ہے کہ یہ پھر اسلامو فوبیا کی بات کریں گے مگر اپنے ہندو فوبیا کی طرف کبھی یہ مڑ کے نہیں دیکھتے ان میں میرے کچھ اپنے ذاتی دوست ہیں میں نے پروفیسر اشتاق صاحب کو کہا میں نے کہا آپ کے ہم بہت قدردان ہیں مگر یہ جو ہندو فوبیا والا معاملہ ہے یہ خدا کے لیے دل سے نکالیں یہ سب مشکل باتیں ہیں لیکن بہرحال ہم بھارت کی طرف سے جو محبت کا پیغام ہے جو مدد کا پیغام ہے وہ ہم اس بچی کے ٹریٹمنٹ کی صورت میں دیکھی رہے ہیں ہم نے اس بچی کی بات چیت سنی اس کی ماں کی بات چیت سنی پھر ڈاکٹر بالا کرشنا کے جو باقی ٹیم کے ساتھ ہی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر بالا کرشنا صاحب نے اور ان کی ٹیم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کس طرح اس دیش کے لوگوں کی بھی مدد کی جس دیش کی ایلیٹ ان کے خلاب بولتی رہتی ہے مگر بھارت کا جو ایک موٹو ہے کہ واسودیوہ کتم بکم کہ ہم ساری انسانیت کا ایک گھر ہیں وہ بھارت میسج پریکٹیکلی دے رہا ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں پاکستانیوں کو کہہ چکا ہوں کہ آج کے پاکستانی چاہے وہ انٹریکچولز ہوں دانشور ہوں جتنی چاہے انہوں نے کتابیں لکھی ہوں مگر وہ آج کے بھارت کو نہیں سمجھ سکتے بدقسمتی کے ساتھ وہ اپنے ہی پرانے اس نیریٹر میں پھنسے ہوئے ہیں نفرت کے اس نیریٹر میں پھنسے ہوئے ہیں لبرلز ہو کے بھی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو ہندووں سے پیار کرتے ہیں مگر در حقیقت وہ بھارت میں ہندو پولیٹیکس کے حوالے سے جو اٹسلف سیکلر پولیٹیکس ہے اس حوالے سے نہ صرف نفرت کا پیغام دیتے ہیں بلکہ کجروی ان کے ہاں مجھے کبھی ختم ہوتی نظر نہیں آتی میں پاکستان کی اس ایلیٹ سے درخواست کروں گا آج کے ولوک کے آخر میں کہ وہ اس بچی کی باتیں سن لیں جو بچی بھارت گئی اور بھارت نے اس کو مفت ٹریٹمنٹ دیا اس کی ماں کی باتوں کو سن لیں جو شکر گزاری اس کی ماں کی باتوں میں نظر آتی ہے وہ سن لیں بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی سب سے بڑی فارمیسی ہے اور پاکستان کی بے انتہا مدد کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی نفرتیں ختم کرنا ہوں گی موسیقی 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 موسیقی